سلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو کل کا اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے شاید اپنی ایگزیگٹیو بورٹ کے ساتھ جو پی ایم ایل این کی جو بورٹ تھا اس کے سامنے جو ڈسکشن کی ہے وہ ڈسکشن بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے اچھا ماضی میں بھی ایک بات تیہ ہے آپ کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے اس لیبل پر نہیں گئے جو عمران خان گئے ہیں یا دوسرے لوگ گئے لیکن انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ رہے ہیں ابھی آنے سے پہلے ان کا جو ایک بیان تھا جس کا فوری رییکشن ہوا جب انہوں نے احتساب کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی وہ تمام لوگوں کا احتساب کیا جائے اور اس فضافتہ انہوں نے نام مینشن کیا تھا کہ جس میں عاصف سعید کھوسا ہیں جس جو ہے وہ ساقم نصار ہیں اس کے علاوہ جو جنرل باجوا ہیں اور دوسرے جو جنرلز ہیں ان کے نام بھی لیے تھے جنرل فیس کے حوالے سے تو فوری طور پر اس بیان کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کو لندن جانا پڑا ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس بیان سے پیچھے اٹھے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اور یہ باتیں وہ اسٹیٹمنٹ کئی دفعہ مینواز شریف صاحب یہ دے چکے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا اچھا اس میں کوئی دو رائنی ہیں کہ جی مینواز شریف صاحب کی ایک لیکٹڈ حکومت تھی اس حکومت پہ پنامہ کیس آیا اور اس کیس کے اوپر جس طرح جوڈیشری نے ریٹ کیا وہ رییکشن اور پھر جوڈیشری کا جو فیصلے آئے وہ انکانسٹیٹیشنل الناف ہولتے ہیں اس میں کوئی دو رائنی ہے لیکن یہ بھی دو رائنی ہے اس میں نہیں ہے کہ جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے اور ان فیصلوں کو ریلیف بھی قانونی طریقے سے لی جاتی ہے ایک دم نہیں ہوتا ہے مینواز شریف صاحب پاکستان آئے اور عدالتوں نے ان کو بہت تیزی ریلیف دیا اور وہ پروٹیکٹیو بیل بھی دے دیا جو کہ نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو جیل جانا چاہیے تھا کیوں کیوں کہ وہ ایپسکانڈر تھے چار سال سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ سزای آفتہ تھے تو سزای آفتہ کسی بھی شخص کو جو ایپسکانڈر بھی ہو اس کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی ہے دنیا میں لیکن ان کو دی گئی پھر بہت سی مراتے بھی ان کو دی گئی ان سے سگنیچر کرائے گیا جیل نہیں بھیجا گیا ان کے راداری زمانت بھی ہوئی ان کے دوسری اور پھر آخر میں جا کے ان کا ایون فیلڈ میں بھی ان کو بری کر دیا گیا تو ایک جو ان کے مخالفین ہیں ان کا یہ بہت آسانی سے کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آئے ہیں ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا ہے اور آئندہ اور ان کے لوگوں نے شور مچانا بھی شروع کر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر آزم ہوں گے اور یہ تیہ ہو چکا ہے جب تک اس میں zero point بھی کوئی question بھی باقی ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے گویا پی ایم ایل این کے بڑے اہم ترین لیڈر یہ کہہ چکے تھے کہ میاں صاحب اسی وقت آئیں گے جب کلیر ہوگا کہ ان کے cases ختم کیے جائیں گے اور ان کو چوتھی دفعہ وزیر آزم بنایا جائے گا جب وہ یہاں آگئے تو پھر یہ چیزیں جو ہوئی ہیں ان پر ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا یہ لادلہ ہو چکے ہیں ان کو چوتھی دفعہ وزیر آزم کے لیے لائے جا رہا ہے ان کے cases کو عدلیہ اس طریقے سے سن رہی ہے کہ جیسے کوئی cases ہی نہیں ہو اس طرح سے سن سن کے پھیک رہی ہے اور عدلیہ کا رویہ بھی ایسے ہی ہے جو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں ہے میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے خلاف unconstitution فیصلے ہوئے ہیں لیکن unconstitution فیصلے کو ریلیف ملنا عدالت میں قانونی طریقے سے اگر ملے تو سمجھ میں آتا ہے میاں صاحب کو جو ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے لیے وکیل تو چاہتے ہیں کہ ریلیف ملے تاکہ وہ ہیرو بنیں میاں نواز شریف کے سامنے کے دیکھیں جنہیں ہم نے لیکن عدالتوں نے جس طریقے سے فیصلہ دیا ہے میاں صاحب پر جو مخالفین کے چارجز ہیں وہ اسٹیبلیش ہوتے ہیں اب آئیے اب اب میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک کل کا بیان دے دی اور وہ بیان بہت سخت ہے وہ بیان وہی بیان ہے جو یوکے میں ایک دفعہ آتے آتے دیا تھے کہ ایک بات یاد ہے کہ میاں صاحب کا کہا جاتا ہے کہ مائنسٹ ہمیشہ فوج کے خلاف ہے آج نہیں تو کل میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پی ایم ایل این کے اہم ترین وہ لوگ جو سینئر لیڈر ہیں جو سولہ مہینے کی حکومت میں تھے جو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی تھے ان میں سے چند اہم لیڈر جو فیڈل منسٹر بھی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ فوج کے خلاف ہے آج نہیں تو کل وہ مسائل پیدا کریں گے اور ان مسائل کے بنیاد پر پی ایم ایل این کے لیے مشکلات ہوگی اور ہم اب اس پوزیشن پر نہیں ہیں کہ اب ہم جیل جا سکیں چنانچہ ان کا کہنا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم کے لیے نہ آئیں پارٹی ضرور سمالیں ان کی کیسز ختم ہونی چاہیے جو غلط ہوئے ہیں لیکن ان کو وزیراعظم کے بجائے شہباز شریف کو وزیراعظم ہونا چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے ترمیان تعلقات بہت بہتر ہے اور خود شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کا پیار ہوں تو یہ خود پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگوں کی رائے ہیں تو اس وقت جب میاں نواز شریف نے بیان دیا جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے میں ہیں جو انٹی فوج ہیں ان کے پارٹی میں بھی ہیں ان کے میڈیا دوست بھی ہیں تو انہوں نے وہ بیان دیا تھا اس کے بعد اس بیان کے فوراں نفی ہوئی اور پھر لگا کہ میاں نواز شریف صاحب پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب الیکٹیبلز ان کو مل رہے ہیں تو عدلیہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے یہ الزماعت ہیں سارے آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا ہے یہ سیاسی جماعتیں اور تذیرہ نگار لگا رہے ہیں اور اسی مل کیو کو بھی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے تو ایم کیو ہم تنی دور بیٹھئے اس سے اتحاد ہو رہا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت میں لانے کی کوشش کیا ہے حکومت لائے جا رہا ہے اور وہ ان کو جو حکومت میں لائے جا رہا ہے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اور لادلے ہو چکے ہیں اور وہ ریٹ کارپٹ بچھا دیا گیا تو کل کا جو بیان تھا انہوں نے اپنے ان تمام الزمات کو خودی بہار لگا دیا صادق کر دیا کہ یہ سارے الزمات سہی ہیں وہ کیسے جو میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ مجھے حکومت کے ساتھ ساتھ مجھے حکومت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اعتصاب کر کے بھی دیا جائے ان لوگوں کے اعتصاب بھی ہو حکومت بھی مجھے ملے اور ان کا اعتصاب بھی ہو کس کا اعتصاب جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرائے تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے والے کون لوگ تھے جوڈی شریف بھی تھی اور فوج کے کچھ لوگ بھی تھے تو گویا اعتصاب فوج کے ان لوگوں کا اور جوڈی شریف کا وہ پھر انہیں ڈرمان کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح یہ تقاضی کیا ہے اس سے ان کے مخالفین یہ کہنے میں ہاں بجانی ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب کس سے مانگ رہے ہیں حکومت وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے حکومت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر کے دو تو حکومت آپ کو کیسے پتا کہ آپ کو حکومت ملے گی ابھی تو الیکشن دورست ڈلی دورست آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا پھر پتا چلے گا کہ آپ کی پارٹی جیتی ہے نہیں جیتی ہے لوگ آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت تو تم دے رہے ہو لیکن مجھے جو ہے وہ اعتصاب کر کے بھی دو گویا آپ کس سے مانگ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ اسی یہ لادلے ہو کر اسی اسٹیبلشمنٹ سے تقاضی کر رہے ہیں کہ مجھے حکومت کے ساتھ ساتھ اعتصاب بھی چاہیے تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد دو چیزیں سامنے آگئی ہیں ایک تو یہ آگئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو اسٹیبلش کیا جو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنے میں مجبور کیا ہے کہ یہ جو ان کا مائنسیٹ تھا فوج کے خلاف وہ ابھی تک پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے اور وہ جو کہتے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے اللہ پہ نہیں چھوڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی دنیا میں اسی وقت آج ہی کے اس دور میں ان لوگوں کا اعتصاب کر کے دیا جائے جنہوں نے میری حکومت گرائی دی تو یہ ایک پڑی عجیب و غریب صورتحال اس وقت سامنے آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے تذیر نگار سمجھتے ہیں کہ میانواز شریف صاحب جس کو مکمل طور پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو الزامات ہیں ان کو سپورٹ کی وہ نظر اس طریقے سے آ رہا ہے کہ عدلیہ ان کو ایکسٹرارڈینری فیور دے رہی ہے جو ایک زمانے میں عمران خان کو دے رہی تھی اور دوسرا یہ کہ جی مختلف سیاسی جماعتیں ان کی جھولی میں گر رہی ہیں کہ لیکٹبلز آ کے گر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوں گے لیکن اس بیان کے بعد انہوں نے پھر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے کر دی ہیں اور ان لوگوں کی بات جو پی ایم ایل این کے سینئر تھے کہ آج نہیں تو کل میانواز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات کرنی ہے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے جس سے پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کا کلیش ہوگا جس کی صورت حال میں ہاں پی ایم ایل این نقصان پہنچے گا اور ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ اب ہم جیل جائیں چنانچہ میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم نہ ہیں بلکہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ تو مجھ سے بھی بات کی ہے بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگوں نے جن کا نام حفاظت سے میرے پاس ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے میاں صاحب کی جو اہم ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ شروع سے ہی جو ووٹ کو عزت دو اور جو بیان دیا تھا اسی پہ کھڑے رہتے لیکن جب آپ نے وہ تمام بیانات واپس لے لئے اور کہا کہ جی میں نے اپنا مسئلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نہیں دو نہیں پریس کانفرنس ہو میٹنگ ہو جلسے ہو راستے میں ہو کہیں بھی ہو اور آپ یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا اور پھر آپ کو ریلیو بھی مل رہا ہے ایسے موقع میں پھر واپس اسی جگہ پہ آپ آگئے کہ جناب ان کا اعتصاب کرو یہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا اور میں حکومت اسی وقت مثلا حکومت بھی مجھے چاہیے اور ان کا اعتصاب بھی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت مل رہی ہے ورنہ کوئی بھی شخصی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکومت بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے تو چنانچہ ان کے اوپر جو سنگین الزامات تھے کہتے ہیں لوگ کہ میاں صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر اپنے ان الزامات کو خود مہر لہا کے اس کی سچائی کی ثبوت دیا ہے اور یہ بیان ان کا ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی نقصان ہوگا آگے چل کے اور وہ تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف صاحب کی بہتر نظر آ رہے تھے وہ خراب ہونے کے چانسز بڑھ گئے ایک دعویٰ پھر شہباز شریف کے آئندہ آنے والے وقت میں وزیراعظم ہونے کے چانسز بڑھ گئے رکھ دائنش کو جاتے دیجے اللہ حافظ